اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی تعداد میں جو ملازمین ہیں وہ باہر آگئے ہیں اور سراپاہ تجاز ہیں سری نگر ہائیوے کے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں طرف بند کر دیئے گئے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور دھر نہ دیا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں روڈوں پر کتنی بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سری نگر ہائی وے ہے اور دونوں روڑ سری نگر ہائی وے کے بند کر دیا گئے ہیں دونوں سائیڈ نہ ٹریفک آنے دے رہے ہیں نہ جانے دے رہے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی تغادمی یہاں پر لوگ پہنچ چکے ہیں اس وقت اسلام آباد کی صورتحال آپ کو دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی تغاد میں جو سرکاری ملاسکتوں ہیں ملاسکتوں ہیں وہ سراپے اتجاج ہیں ایک طرف کتنی بڑی ٹی کے جو ملاسکتوں ہیں وہ سراپے اتجاج ہیں یوٹیلٹی سٹور جو ملاسکت ہیں وہ سراپہ اتجاج ہیں اور اس کے ساتھ بی ایم ڈی سی جوtailsک کے ملازمین ہیں وہ سراپے اتجاج ہے جو سری نگر ہائی وے کو مکمل طور پر بند کیا ہوا ہے اور اس کے یوں پوائنٹ بھی کہاں پر بھی پروٹس تیا جا رہا ہے پی ایم ڈی سی کی طرف سے اور یوٹیلیٹی سٹورج کے جو ملازمین ہیں وہ اس وقت ڈی چوک کی طرف اتجاج کر رہے ہیں اسلامباد کے ریڈ زون کے تمام داخلی اور خارجی راستے خاردار تارے اور کنٹینر لگا کر بند کیا ہوا ہے اور اسلامباد کی جو صورتحال ہے پچھلے تقریبا جب سے پاکستان تاریخ انصاف نے جلسہ سٹارٹ کیا تھا پچیس تاریخ کا اس وقت سے ابھی تک یہاں پر بڑی تعداد میں جو کنٹینر لگے ہوئے ہیں اور تقریبا اسلامباد کے تمام داخلی اور خارجی راستے بھی بند ہیں اور ایک حد تک کھلے ہوئے ہیں اور ایک طرف تو سرکاری ملازمین جو ہے وہ سراپہ اتجاج ہیں اور اس کے ساتھ جو سیاسی جماعتیں ہیں اور پی ٹی ای کا جلسہ ہے آٹھ ستمبر کو وہ بھی ہونے جا رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ اس ادارے کو جو حکومت نے بند کر دیا ہے پارک پی ٹی کو اب یہ غیر فعل ہو گیا ہے ان کا ایک مطالبہ ہے کہ ہمیں اس ادارے کو بحال کیا جائے اور اس کے ساتھ اگر ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کیا گئے تو پھر ہم ڈی چوک پر بھی درنا دیں گے اور وہاں سے پھر وزیراعظم آؤس پارلیمنٹ آؤس بھی جا سکتے ہیں مزید جو اس کے وائے سے اپ ڈیٹ ہوگی وہ بھی آپ کو دی جاتی رہے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم مین سری نگر ہائیوے ہے اور مکمل طور پر یہ بند کر دیا ہے